رزوان سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے بیک پہ بول لگی تھی جیسے سے آپ فیل نہ لے سکے تھے اس وقت آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا کوئی خاص نہیں ہے تو آپ سے بروز آیا سویلنگ ہوئی ہے مگر وہ ڈاکٹر نے کیا انشاءاللہ اگر آرہا ساری رات آئیسنگ کریں گے صبح آئیسنگ کریں گے تو امید ہے کہ نیکس میچ تک انشاءاللہ کور ہو جائے گا رزوان سیٹنگ سکور جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا آج ہم نے دیکھا ایک کھلاپس ہوا کنٹینیوسلی وکیٹس گرتی رہی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے مومنٹم کو کنٹینیو کرنا جب وکیٹس گرتی رہتی ہیں سپیشلی جب آپ اوپن کرنے آتے ہیں ہمیشہ دیفکل ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے اگر یہ نمبر ون ہو ٹاپ تری ہو ٹاپ سیون ہو مگر جب پارٹنرشپ جب نہیں لکھتے تو دیفکل ہوتا ہے مگر شروع میں ہی توڑا سا میور گفتان نے جو جس طرح مامیشہ کتر ایسس کرنے کی کوشش کرتے باکہ لپاک بندل فرماتے تو پیچ جنر ڈبل پیس سمجھ میں آ رہا تھا کہ پیچ اس طرح نہیں ہے جب دس آور ہو گئے تو سکلین بھی درمیان میں تو اس سے مشورہ ہو گا کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں یہی مشورہ ہو گا کہ ہم بہت اچھا کلتے ہیں ان سیسٹی گود ٹارگیٹ اسیس پہ تو ہم نے وہ چلدے چلدے اور ہمارا ٹارگیٹ اچھا ہو گیا تھا ٹھیک ہے پیچ اس طرح سے ٹھیکی تھا ہاف ٹائم پہ وان فورٹی فائی بورٹ پہ لگاوا تھا بولنگ پاکستان کی میچز میں اچھی ہو رہی ہے پچھلے میچ میں بھی اچھا ٹوٹل دیفنڈ کیا تھا آپ نے آپ کو اس وقت یقین تھا کہ لگ رہا تھا کہ کچھ رنز شورٹ ہیں دیکھیں جی وہ بھی ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے اگر میچ جاں پسنا جاتے ہیں تو کہے رہے ہیں ہم دس سنر شورٹ ہیں پانچ سنر شورٹ دے دس کرتے تو یہ ہوتا پانچ سنر دے ایسا ہوتا مگر میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے اگر اس پیچ کو دیکھا جائے تو یہ کافی اچھا سکور تھا اس پیچ پہ ہم جس طرح ہم نے سٹارٹ چیزیں ملی ہوئی تھی ہم وان سکسٹی پہ فینش کر سکتے تھے مگر میرے خیال سے یہ کافی اچھا ٹوٹل تھا اس پیچ پہ اور جس طرح پر ہمارے ہماری بولنگ وہ مشہور ہے اس چیز کے لیے تو ہمارے جس میچ میں تو شاداب بھی آگیا تھا جس طرح افتخار نے بولنگ کیے تو میچ ایک پورے ممنٹم کے ساتھ پکڑ لیے تھا تو کریٹیٹ لازمی ہمارے بولنگ کو دینا ہے کیونکہ چیٹ بیچ مشکل تھا مگر پیر بولنگ جگہ پہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ریزوان thank you very much for talking to us and good luck for the next match کیونکہ کیونکہ کیونکہ